سنجاوی کی طرف لکھے جائیں نماز پڑھیں گے پشتو اور ترینو زبان بولی جاتی ہے ترینو کو پشتو کا قدیم لہجہ بھی کہا جاتا ہے سنجاوی لورلائی سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ کوئٹہ سے 192 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سنجاوی اپنے پلوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے جیسا کہ سیب، انار، آڑو، چھیری، خوبانی، بادام، توت، سنٹروزا اور انجیر وغیرہ یہاں کی اقوام میں معروف، دمر، لونی، سید اور ترین ہیں جی تو ویورز اب ہم ارنائی کے سٹیشن سے آگے کی طرف جا رہے ہیں ارنائی کو توڑا سا ٹچ کیا لیکن ہم گئے نہیں شیر کے اندر ہم جا رہے ہیں سنجاوی ہم آپ کو سنجاوی دکھائیں گے سنجاوی یہاں سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور رستے کا یہ خوبصورت نظارہ جو آپ کے سامنے ہے سنجاوی کا رستہ کلیر نہیں ہے ٹوڑ پوٹ کا شکار ہے تو آپ کو بڑے احتیاط سے چلنا پڑے گا اصل میں اس پر بریج بنایا جاتا ہے اور یہ سارا رستہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ پانی کا بیتے پانی کا رستہ ہے یہاں جب سحلاب آئے سحلاب کا رستہ یہ زیادہ بارشوں میں تغیانی آجائے تو یہ پانی کا رستہ ہے پانی کا چینل ہے اور اگر پانی اور سحلاب آ جائے اس رستے پہ تو پھر یہاں سے گاڑیوں کا رستہ بند ہو جاتا ہے کئی کئی دل لگ جاتے ہیں جب تک کہ پانی پانی کا لیول کم نہ ہو جائے مدم نہ ہو جائے تو گاڑیاں یہاں سے گزرنا ان کا ناممکن ہے ہاں البتہ فورویل گاڑیاں اور وہ گاڑیاں جو ہم آپ کو رستے میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا ڈبل ڈور پک اپ اور فورویل گاڑیاں وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے یہاں سے گزر جاتی ہیں پاڑ کو کٹا گیا ہے پاڑ کو مکمل نہیں کٹا مگر آدھا کٹا ہے اور رستہ بنایا گیا ہے اب ہم ٹیٹھ چکے ہیں وضو نماز کیلئے کاری اوپر کھڑی طرح کے ہم نیچے آگئے ہیں نماز پڑھ کے پھر ہم آگے جائیں گے یہاں کے بڑے پاڑی سسلے کا نام تھورغر ہے موسیقی مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے ہیں تو ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم نماز پڑھ کے چائے پی کے پھر یہاں سے مزید آگے سفر کے لئے روانہ ہوں گے انشاءاللہ یہ مقامی اوٹل ہے روڈ کا یہاں پڑھ نے چیک کیا موسیقی یہاں پڑھ موسیقی موسیقی یہاں پڑھ زندگی نماز پڑھ موسیقی زیادہ پیر زندہ پیر زندہ مزک برخیر زندہ مزک برخیر زندہ مزک برخیر زندہ مزک برخیر قیمت اس مو برخیر بعد موسیقا نکتا زیادہ میرے نکتا دا خانان کا موٹر ای کا بانگ لی لی گران اس ماں وستاش لی دلی جامیں شے دی درے سالور زموشو تی دی دا اوشان زمرا خولے زندگی دا شل خالے جی تو ناظرین اب ہم گر کی طرف جانا ہے گاؤں پہنچ گئے سنجاوی کے جہاں مہمان ہیں اور اگر پہنچنے ہی والے ہیں اب یہ مقامی دیاد کی گلیاں ہیں اور آس باس دائیں بائیں جانے بگر میرا کیمرہ دکھا سکے یہاں کچھی دیواریں ہیں اب کچھی دیواریں کس پر سے بنائی جاتی ہیں کچھ غربت کی وجہ سے اور کچھ جو ہے اس وجہ سے بھی بنائی جاتی ہیں گروں کی اکثر کمروں کی کہ وہ ٹنڈے ٹنڈی رہتی ہیں گرمی کے موسمان اس وجہ سے وہ کچھی دیواریں ہیوز کی جاتی ہیں ہم کافی اگزاست ہو چکے ہیں تک چکے ہیں ایک کٹن سفر کے بعد ہم سنجاوی پہنچے جہاں ہمارا ارادہ کیمپنگ قدہ پر مقامی مزمانوں کے اسرار پر ہم رات انہی کے میمان خانے میں ٹھیرے اور انہوں نے ہماری کانے سے خوب خاطر مدارت کی کانے کے بعد ہم میمان خانے کے خوبصورت گراسی میں جا کر بیٹے اور مقامی افراد سے علاقے کے بارے میں کچھ گفتگو کی یہ ساتھ ہمارے عمر بھئی بیٹے ہوئے ہیں عمر بھئی لیویز میں ہوتے ہیں عمر بھئی آپ لوگ کا علاقہ کیسا ہوتا ہے موسم کے حوالے سے سنجاوی کا علاقہ صرف اقسام دلالہ بہت اچھا موسم ہے اور سردیوں میں اتنا چانڈی بھی ہوتا ہے اور گرمیوں میں اتنا چانڈی ہوتا ہے اچھا گرمی نہیں ہے اور سیب میں بہت اچھے بہت اچھے بہت آنی ہے لوگوں کا زیادہ تر کاربار ادھر کیا ہوتا ہے اگر پر اکثر تر زمیندار ہیں یہاں کے لوگ زمیندار ہیں زمینداری میں کس چیز کی فصل ہوتا ہے زیادہ سیب ہا ہے کھوٹے لسن، فیاز ہوتے ہیں، سبزی، بینڈی، چمارٹرائز وغیرہ تعلیم کی طرف روجان کم ہے لوگوں کا؟ بہت کم، کیونکہ ان لوگوں کا تعلیم کے جو ادارے وہ کم ہے، سہولت کم ہے سہولت کم ہے، تو اسکول کولیجز ہے یا نہیں ہے؟ کولیج، صرف ایک کولیج ہے، انٹر کولیج، انٹر کولیج اور اس کے علاوہ آبادی کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنجاوی میں بیس ہزار کی آبادی ہے سنجاوی کے بعد تقریباً ستنوے ہزار آبادی ہے گفتگو کے بعد مقامی مذبانوں نے پاس ایک ٹرک والے ہوتل پر ہمیں لے کے گئے اور وہاں کی مشہور دودھ پتی چائے پلائیں جی تو دودھ پتی چائے آزر، ویسے بھی سفر میں جس ہوتل پر آپ کو زیادہ ٹرک والے نظر آئیں تو آپ کو اس اوٹل پر رکھ کے کانا اور چائے پینا چاہیے کیونکہ ٹرک کے ڈرائیور ازرات کانے میں سمجھوتا نہیں کرتے اور ان کے روزانہ کا سفر ہوتا ہے اور راستے کے اوٹلوں کے ذائقے سے وہ بہخوبی واقف ہوتے ہیں اوٹل پر چائے پیتے وقت امن عجیب و غریب گاؤ تکیہ دیکھے جو کہ ڈائی تکیہ کا ایک گاؤ تکیہ بنا ہوا تھا اوٹل انتظامیہ سے پوچھنے پر پتا چلا کہ ٹرک ڈرائیور ازرات کی وجہ سے ایسے لمبے گاؤ تکیہ بنانے پڑے کیونکہ چھوٹے گاؤ تکیہ وہ بہ آسانی سے اپنے ساتھ اپنے ٹرک پر لے کے جاتے اور پھر واپس نہ لے کے آتے اسی وجہ سے مجبوراً ہمیں بڑے گاؤ تکیہ بنانے پڑے تاکہ وہ ان کو بہ آسانی اپنے ساتھ لے جانا سکے رات کے تین بج رہے ہیں ہم اپنے مہزمانوں کے ساتھ چائے پینے کے بعد واپس گھر کے میمان خانے کی طرف لوٹ رہے ہیں ہمارے سنجاوی کا وی لوگ دو عصوں پر مشتمل ہے کل صبح دوسرے عصے میں انشاءاللہ ہم آپ کو سنجاوی کا بازار اور یہاں کے مشہور و معروف پکنک سپورٹ کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو ہمارا یہ وی لوگ کیسے لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں